مجھے یاد آیا حضرت مرنہ ابراہیم دیولا صاحب دامت برکاتم جاوتا تبلیغ کے بڑے ذمہ دار بزرگ بیان فرما رہے تھے ایک عرب آدمی بڑے جوش میں کھڑا ہو گیا درمیان میں مجمع میں بیان کے درمیان اور اس نے کہا یا شیخ مہاد الخروج خروج 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 مہاد الخروج کہ حضرت آپ یہ جو کہتے ہیں نکلو 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 یہ کیا نکلو ہے تو حضرت نے بڑے اچھا جواب دیا فرمایا کہ الخروج من الحووہ الالہودا ہم جو نکلو نکلو کہتے ہیں اس نکلو کا مطلب ہے خواہشات سے نکلو ہدایت کی طرف خواہشات سے نکلو ہدایت کی طرف یہ مراد ہے ہماری نکلو کی تو وہ چپ چاپ بیٹ گیا وہ سمجھ رہا تھا کہ نکلو 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 کا مطلب تبلیغ والوں کا یہ ہے کہ بھائی گھر سے نکلو بس گھر سے نکلو کاروبار چھوڑو نکلو ملازمت چھوڑو باہر نکلو گھر چھوڑو نکلو دکان چھوڑو نکل جاؤں تو وہ سمجھ رہا تھا کہ بس یہ تو دکان چھوڑاتے ہیں کاروبار چھوڑاتے ہیں اور ہماری اپنی گھروبار چھوڑاتے ہیں بیوی بچوں کی مصروفیت چھوڑاتے ہیں ان کو تو کوئی اور کام ہے نہیں بہت ان کو تو نکلو نکلو ہے تو اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی تو حضرت نے بہترین جواب دیا کہ فرمایا کہ بھائی صرف کاروبار سے دھندوں سے دکان مکان سے وطن سے بیوی بچوں سے نکل جانا صرف یہ ہمارا مقصود نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصود یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہشات والی زندگی سے نکل جائے منمانی سے باہر نکل جائے جی چاہی سے باہر نکل جائے رب چاہی کی طرف آ جائے یہ ہمارا نکلنے کا مقصود ہے اس لئے ہم گھر سے چھوڑا کے باہر لاتے ہیں جس ماحول میں آدمی منمانی زندگی جی چاہی زندگی میں اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے اس ماحول کو چھوڑ کر جب پاکیسہ ماحول میں مسجد میں پرشتہ والے ماحول میں آئے گا اور وہاں اپنی زندگی گزارے گا تو وہاں اس کی ایسی تربیت ہو جائے گی کہ اس تربیت کے ماحول میں آنے کے بعد وہ خواہشات والی زندگی سے نکل جاتا ہے اور رب چاہی زندگی پر آ جاتا ہے اور من چاہی چھوڑ دیتا ہے رب چاہی پر آ جاتا ہے